السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوسر سٹاف نرس ہوں اور طبیتہ جو کل ثانیاں ہوا طبیتہ کے ساتھ سوبراج ہسپیٹل میں اس سے پورے کیمسی میں بہت حلچل مچ گئی ہے اور منظر عام پر یہ جو چیز آئی ہے یہ انیکسپٹیبل ہے اور طبیتہ کو میں پرسنلی جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور طبیتہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ جو ہے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت و خلوص سے پیش آتی ہے وہ ایک گاسپل سنگر بھی ہے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کل جو جس طریقے سے ویڈیو اس کو مار پیٹ کیا گیا اور اورک کی یہ تظلیل کی گئے اور جس طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا کھینچ کر تیسرے فلور سے پہلے فلور پر اور پھر باہر کے لوگوں نے میں آؤٹسائیڈر نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کو مارنے کی کوشش کری اس کے کپڑے پھاڑے ہیں اور جس طریقے سے اس پر مار پیٹ گئی ہے ہم اس کو اوپن لی کنڈیم کرتے ہیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں یہ ایک عورت کے ساتھ یہ نجائز جو سلوک کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ ویڈیو بنائی ہے مار پیٹ کی یہ تو پروف ہو چکا ہے لیکن آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ جو اس نے یہ لفظ جب کہیں ہیں یہ چیز آپ ویڈیو میں پروف کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس چیز کا الزام تراشی تو کوئی بھی کھڑاو کے کر دے گا اس معاشرے میں ہم مجورٹی ہیں اور ہمارے کو مسلم جو ہے مجورٹی ہیں اور کرسٹین اور مسلم اور ہندو یہ سب برابر ہیں ہم لوگ ایک نرسز بھی ہیں اور ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ان سب کے ساتھ اور ہمیں کرسٹین نرسز کے ساتھ اور مسیحی نرسز کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جب ہم نرسنگ میں آ جاتے تو ہمیں اس سب چیزوں کو مذہب جیسی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے تب ہی جا کر ہم ایک انسان کی خدمت کے لیے جو ہے ریڈی ہوتے کہ ہم تمام انسانیت کے خدمت کرنی ہے مذہب ساری چیزوں کو پیچھے رکھا جائے اور یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور انتشار پھیلتا ہے اس سے ملک میں نہ ورک پلیس پر ہر جگہ ہمیں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے نرسنگ تمام جو مسیحی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ محبت پیار اور امن کی گہوار ہیں جہاں تک بات رہی کہ آپ لوگ جو نرسنگ بول رہی ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسے الفاظ کہیں تو اس نے تو اگر ایک دفعہ کہہ دی ہیں تو آپ لوگوں نے کتنی دفعہ اس چیز کو رپوئیٹ کر دیا ہے خدارہ اسلام کی تظلیل نہ کریں انتشار نہ پھیلائیں اس چیز سے اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں جھوٹ بولنے سے گریز کریں اور دوسری بات یہ ہے مذہب پر قربان ہونا بلکل مذہب ہمارا سب کچھ ہے اور ہمیں مذہب کی جو ہم مذہب کی انتشار پھیلارے ہیں ہمیں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور جھوٹا الزام کسی پر بھی لگانا چاہیے ہمیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کو موہ دکھانا ہے تو خدارہ پلیس مہربانی کر کر ایسے الزام تراشیوں کو سلسلہ نہ کریں آپس میں آپ لوگوں کی جو لڑائی ہے آپ جائیں اپنی منیجمنٹ سے رجوع کریں ہائر ایتورٹی سے اور بس شکریہ آپ لوگوں کا